پاکستان میں کس طرح کی اس وقت صورتحال ہے ان کا اکنامک کرنچ بلوچ انسرجنسی اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے حملے اور جنرل فیض حمید کے خلاف چلنے والا کوٹ مارشل کا پروسس یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں آرزو قاظمی صاحبہ کے ساتھ کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹی ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل طاہر گھورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ان دونوں چینل پہ موجود دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے حالات ہمیشہ ہی ڈاما ڈول رہتے ہیں چاہے اکانومی کی بات ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بات ہو یا سوشل فیبرک کی بات ہو مسائل اس وقت بے پناہ ہیں اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بلوچ انسرجنسی کا ہے ٹی ٹی پی کی انسرجنسی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹیکل سرکمسٹانسز ہیں within the country وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اکانومک کرنچ ان سب پر حاوی مسئلہ ہے ان سب پہ بات چیت ہوگی اسلامباد سے ہماری ساتھ ہی سینئر جنرلسٹ آرزو کازمی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے کسی تعرف کی محتاج نہیں آرزو کازمی کا اپنا یوٹیوب چینل بھی بہت وائبرنٹ آ چینل ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں آرزو کازمی صاحبہ کو بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج انوائٹ کیا جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے وقت ہمیں دیا یہ بتائیے کہ اختر منگل جو ایک زمانے میں آہ چی منسٹر بھی رہ چکے ہیں ولوچستان کے اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں ابھی انہوں نے اپنی ایم این اے کی سیڈ سے آہ ریزائن کر دیا میں ابھی کچھ دو روز پہلے ہی ان کا ایک انٹرویو آہ دیکھ رہا تھا امریکہ میں ایک جنرلسٹ ہے ان کے ساتھ اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے ایسی باتیں کی جو چونکا دینے والی تھی اختر منگل نے ہمیشہ دو طرفہ کام کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف تو وہ حکومت پاکستان کے ساتھ بھی الائیڈ رہتے تھے دوسرا وہ حکومت پاکستان کو میسیج بھی دیتے تھے کہ بلوچستان میں ٹھیک نہیں چل رہا اب تو وہ لگتا ہے بے بس ہو گئے ہیں اور پھر کور کمانڈر کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی ظاہر ہے امران خان وہ ٹی ٹی پی ہو بلوچ انسرجنٹ اور سب کو ڈسکس کیا گیا تو آپ ان ساری باتوں کو کیسے اسلام آبار میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہیں پاکستان کا ڈاماڈول فیوچر کس طرف کو جا رہا ہے سر سب سے پہلے تو جب بلوچستان کے گرم بات کریں تو بلوچستان کے حالات جتنے ابھی خرابے شاید ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے اور جس طرح سے وہاں پر لوگ باہر نکلے چاہے ڈاکٹر مارنگ بلوچوں اور دوسرے لوگوں تو انہوں نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے رج دیے جائے میں یہ ضرور منشن کروں گی کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا کوئی آزادی کی تحریک چل رہی ہے وہ اپنے مسنگ پرسنز کے لیے پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایجنسی کے لوگ ظاہر ہے پاکستان کی ہی ایجنسی کے لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگوں کو وہاں سے مسنگ پرسنز میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے تو ان کو واپس لائے جائے ان کے بارے میں بتایا جائے ہے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کئی بار کہ وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کئی بار اسلام آباد آ کر بھی لیکن اس بار جس طریقے سے وہ آگے بڑھے ہیں جو انہوں نے اس بار سٹرونگلی اپنے لیے آواز اٹھائی ہے اس سے پہلے نہیں ہوا اسی وجہ سے شاید پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت پریشان ہے بلوچستان کو لے کر اختر خان سردار اختر خان مہنگل صاحب نے بھی ریزائن کیا ہے اور شاید یہ فرس ٹیم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا بھی کہ میں نے کسی سے کہا بھی نہیں تھا اور کسی کو پتا نہیں ہے اور میں ریزائن کر رہا ہوں ساتھ ہی انہوں نے آہ پریزیڈنٹ جو ہے آصف آہ آصف آہ آصف آہ زرداری صاحب وہ اور آہ پرائم منسٹر شہباز شریف دونوں کے اوپر ہی ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے ان کا خیال ہے کہ ان دونوں کے اوپر ان کو بھروسہ نہیں ہے گھر ان کو بڑی جلدی سمجھ آگئی کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے لیکن بہرحال باقی جو لوگ ملک کو چھلاتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ابھی بھی کوئی بات نہیں کی ہے ایک طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کئی بار جب گورنمنٹ جانے والی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کو ہٹایا جانا ہوتا ہے تو کئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں جس میں بلوچستان کی بھی کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور باقی ایم کیو ایم پی ایم ایل کیو اگرہ تو ہیں ہی تو کئی لوگوں کو یہ بھی خیال ہو رہا ہے کہ شاید اب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ زیادہ دن نہیں چل پائے گی بہت سے چالنجز سامنے ہیں لیکن پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا لون اور ساتھ ساتھ بجٹ یہ دو چیزیں جب ہو جائیں گی تو شہباز شریف صاحب نے ویسے بھی نہیں رہنا ہے تو اب اسی طرف کو ان کی ان کا سفر یا ان کی گاڑی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور شاید اختر سردار اختر خان مہنگل صاحب کا ریزگنیشن بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو آپ نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے شہباز شریف کے جانے کا بھی وقت آ گیا میری ذاتی رائے میں جو ہم کینیڈا میں بیٹھ کے ابزب کر رہے ہیں شہباز شریف رہے نہ رہے کوئی دوسرا آئے کوئی تیسرا آئے اور یہ آنیا جانیا لگی رہے سارا کنٹرول تو پاکستان آرمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے میں نے اس کور کمانڈر میٹنگ کی بات کی جس کی تصویر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ اور پاکستان کے اخبارات میں بھی جس میں جنرل آسم منیر اور دوسرے جنرل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آئی ایس پی آر کی ایک سوٹ آف پریس ریلیز ہے اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم میں اس کا اگر ترجمہ کرو تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے لیکن خیر پریس ریلیز میں تو یہ لینگویج یوز نہیں کی گئی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن جو ہے اس کا بھی ہم آہ احاطہ کریں گے اور جو آہ ٹی ٹی پی سے بلوچ انسرجنٹس کی اس کا بھی ہم آہ احاطہ کریں گے دیکھ لیں گے تو ان پولیٹیکل لیڈروں کے آنیوں جانیوں سے تو کوئی فرق پڑنا نہیں جن کے ہاتھ میں پورے کا پورا کنٹرول ہے عرضو صاحبہ ہمارے ویوز کو یہ بتائیے کہ وہ کنٹرول کرنے والے سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ دیش کس طرف جا رہا ہے سر یہ بات تو میرا خیال ہے ان کو ہمیشہ سے پتا ہے یہ اتنے معصوم یا اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں کہ ان کو نہ پتاؤ کہ دیش کس طرف جا رہا ہے کیونکہ دیش کو اس طرف یہ خود ہی لے کر گئے ہیں اگر انہوں نے شروع سے کچھ پولیسیز ٹھیک بنائی ہوتی ہیں اور ٹھیک ہے بہت بار کنٹریز سے پولیسیز بنانے میں مستیکس ہو سکتی ہیں مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا تو ہم نے کسی نہ کسی کے دباؤں میں آکے یا پریشر میں آکے جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہی نہیں اور آج اسی کا ریزلٹ ہے کہ اب انہیں کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا یہ بار 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 اس قسم کی میٹنگز کر کے کور کمانڈر میٹنگ کر کے اور وہ اگر وہ پکچر یا فوٹو آپ نے دیکھی ہو تو یا ہمارے جو سننے والے انہوں نے دیکھی ہو تو وہ لوگ اس کا بھی ایک طرح سے مزاک ہی بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بالکل اکڑ کے گردن سیدھی کر کے سامنے پین رکھ کے بیٹھے ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے جی ہم چھوڑیں گے نہیں اب یہ بات کرنے کے لیے میرا خیال ہے ان کو ثابت کرنا پڑے گا ان کو اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے آ گیا نہ ہوگا اگر یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو پہلے بھی بہت بار لوگ دیتے رہیں چاہے وہ بلوچستان کے بارے میں ہو چاہے وہ ٹیررزم کے بارے میں ہو یا کسی بھی دوسری کنٹری کے بارے میں ہو جہاں سے ہماری کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہتی ہے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے ہم انہیں بتا دیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم ہرا دیں گے اسی قسم کی باتیں کرنے اور اپنے آپ کو چودری سمجھنے کی وجہ سے ہی آج پاکستان کا یہ حال ہے اب اس وقت اس قسم کی سٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی آپ شروع کریں اپنا جو پی انو نے اپنے آپریشنز کرنے وہ شروع کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں کے جو پرابلمز ہیں جو ان کے ایشیوز ہیں ملوچستان والوں کے اگر یہ وہ ایشیوز سالف کر دیں گے تو وہ کیوں اٹھ کر اور اس قسم کی باتیں کریں گے یا ٹیکس کریں گے یا کوئی نقصان کریں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اور سردار اکتر خان مہنگل کوئی چھوٹے موٹے پولیٹیشن نہیں ہے کافی مضبوط اپنی ایک جگہ رکھتے ہیں بلوچستان میں اگر وہ بلوچستان کے لیے کچھ بھی کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ان کو نیشنل اسیمبلی کی سیٹ سے ریزائن کرنا پڑا ہے تو اس کا صاف مطلب تو یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں ورنہ جو لوگ نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر بلوچستان کے سب سے مضبوط کہنے چاہیے کیڈیڈیٹ کو جو ہے یا اسیمبلی میں جو موجود تھے اگر ان کو ریزائن کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ وہ کچھ کروا پا رہے ہیں مگر یہاں پر بھی انہوں نے ایجنسیز کا نام نہیں لیا انہوں نے صرف جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اسی کا نام لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ لینا نہیں چاہتے نام یا وہ ڈرے ہوئے ہیں جی آف کورس وہ بھی ان حالات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل سٹیک ہولڈر کا نام لینے سے اٹھا لیے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہیں جہاں پہ انسرجنسی ہے جہاں پہ ٹی 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 پی کے حملے ہیں جہاں پہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف انہوں نے دیش کو لے کے جانا ہے یا ان سے مینج نہیں ہو پا رہا ہمیشہ کی طرح تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بنا ہوا ان کا جو کوٹ مارشل کا پروسس چل رہا ہے وہ بنا ہوا ہے ہمیں یہاں بیٹھ کے جو بات سمجھ آتی ہے کہ ایون بلوچ ایشیوز کو سالو کرنے کی بجائے وہ جنرل فیض حمید کو اور ان کے جو ہواری ہیں ان کو میسی دینا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے عمران خان کو میسی دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم دیکھ لیں گے آپ نے چونکہ ہمارے ساتھ پنجابی میں جو کہتے ہیں آڈا لگایا ہوا ہے اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے تو یہ مسئلہ جنرل فیض حمید کا یہ آپ کے سامبات میں بیٹھے ہوئے ان کے کوٹ مارشل کا پروسس کیسی آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے سر ابھی تک تو جس سے بھی بات ہوئی ہے یا چاہے اگر کسی کے انٹرویوز بھی دیکھیں چاہے ٹی وی پر ہو یا کہیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ہی بات کے اوپر ہیں ابھی تک کے جی بلکل جنرل فیض حمید کا جو ہے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اب کیا وہ اکیلے ہی ہیں جس وقت وہ ڈیوٹی پہ تھے یا جس وقت وہ ڈیوٹی تھے اور ریٹائر نہیں تھے تب ان میں سے کسی نے آواز نہیں نکالی اب یہ کر رہے ہیں چلیں بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے لیکن ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں سزائیں سنا تو دی جاتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل بہت کم ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر ان کا تعلق جو ہے وہ فوج یا ایجنسی سے ہو تو پھر تو بہت ہی کام چانس رہ جاتا ہے کہ کچھ کیا جائے تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں کو امید نہیں ہے لوگوں کو لگ رہے کہ یا تو دو طرح کی بات ہو رہی یا تو یہ ایک نورہ کشتی ہے اور اس کے بعد ہونا کچھ بھی نہیں کچھ ٹائم کے بعد یہ نکل جائیں گے لوگوں کے اوپر جس طرح سے پرابلمز ہیں چیزیں مہنگی ہیں لوگوں کے پاس جوبز نہیں ہیں دوسرے کام ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے پبلک اس طرف جو ہے زیادہ بات نہیں کر رہی لیکن ایک ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوج اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے کلین ہیں اور ہم تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں چاہے وہ ہمارے اندر ہی کیوں نہ ہو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بھینٹ یہ چڑھ جائیں جنرل فیض امید لیکن اس کے چانسز کافی کم ہیں کیونکہ یا پھر یہ کہ ان سے سارا کام لے لیا گیا ہے اور اپنے آپ کو کیونکہ اس وقت چاہے نائنٹھ میں ہوا ہو یا کچھ بھی ہوا ہو امران خان کی جو سپورٹرز ہیں انہوں نے چاہے غلط کیا ہو یا صحیح لیکن اس وقت فوج یا ایجنسیز اپنے آپ کو کلین چٹ خود کو نہیں دلوا پا رہے لیکن ان کا خیال تھا کہ شاید نائنٹھ میں کے بعد جو ہے لوگ بہت ان کی سائٹ پر ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ امران خان ان کی سپورٹرز نے بڑا غلط کیا کچھ دن لوگوں نے کہا بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کہا کچھ دس بارہ دن تو یہ ہوتا رہا کہ جی بہت غلط ہوا ہے امران خان کو لوگوں نے غلط بھی ٹھہرایا کافی کچھ کا لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے امران خان کی پاپیلارٹی ادھر ہی چلی گی حالانکہ امران خان از اپ پرائیم منسٹر کبھی کامیاب نہیں رہے ان کو نہ تو گورمنٹ چلانی آئی نہ کوئی چیز سنبھالنی آئی اور نہ ہی فورن پولیسی چلانی آئی یہاں پر جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے تھے یا کوئی بھی اگر آ جاتا تھا غلطی سے پاکستان تو امران خان کو ان سے بات کرنے کی تمیز نہ ان کو ریسیب کرنے کی یہ سب ہی نے دیکھا تو آہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب امران خان گاڑی ڈرائیو کرنا شروع ہو گئے تھے تو اگر جی وہ قسم کا بچوں عالی بیہیویر جو تھا وہ چلتا رہا لیکن اب اس وقت ہوا یہ کہ وہ نائنٹ میں وغیرہ جو ہے اس کو بھی لوگوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کی جاری جبکہ یہاں کے جو پولیٹیشنز خواجہ عاصف صاحب اور دوسرے لوگ جو اس وقت گورمنٹ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی نائنٹ میں بلکل ایسا ہی ہے جیسے نائن 11 ہوا تھا یعنی اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے لوگوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بہت غلط ہو گیا تھا لیکن پبلک اب امران خان کو زیادہ سپورٹ کرنے لگی ہے شاید اس وجہ سے بھی یہ لوگ کچھ گھبرا گئے ہیں اور ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ فیض عمید صاحب کو یا کسی کو اس طرح سے اگر ان کو پکڑ لیں گے یا سزا دیں گے تو اس سے کوئی پبلک خوش ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے جی سیویلینز کو سزا دیتے ہیں تو پھر یہ اپنے ملیٹری والوں کو بھی سزا دیں لیکن بات ساری ہے کہ اگر انہوں نے ایسا ہی ثابت کرنا ہے تو پھر ان کو آسیم سلیم باجوا کو بھی لانا چاہیے جنہوں نے سی پیک کا بیڑا گر کر دیا اور اپنے پیزا فرنچائز بنا کر بھاگ گیا پھر ان کو جو پہلے آرمی چیف تھے جنرل کمر جعبد باجوا ان کو بھی لانا چاہیے اور ایک لمبی لسٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ دو چار لوگ ہیں ملیٹری کے ایک لمبی لسٹ ہے جن کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے الیگیشنز ہیں جنرل افزل کے اوپر ہے جنہوں نے کوورٹ کے زمانے میں لاکھوں جو ہے وہ بتا کر کے ایک ایک پیشنٹ پہ پچیس لاکھ خرچ ہوئے اس قسم کی کرپشن کے پھر سب ہی کو پکڑے اور سب ہی کو پھر قانون کے حساب سے سزا دیں لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا میڈیا پر بھی اب جنرل فیض امیر کی بات جو ہے وہ کبھی کبھاری ہو رہی ہے جس وقت ریس کیا گیا تھا تب بہت زیادہ ہو رہی تھی اب اتنی زیادہ نہیں کی جاری تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک نوٹنکی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھیں آپ نے آرمی کے اندر کرپشن کی بات کی تو ابھی آریٹر جنرل اور پاکستان کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں آہ کہا جا رہا ہے کہ وہی اولی بات کے ایک لمبی فیرست ہے آرمی کے آفیسرز کی کرپشن کے حوالے سے مگر میں اب اس انگل کی طرف آتا ہوں آپ نے عمران خان کا ذکر کیا تو پاکستان کے پلٹیکل پندٹس یا کومنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل نشانہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ عمران خان ہے اور ان کا آہ کوٹ مارشل ہو سکتا ہے ان کو انویسٹیگیشن کے لیے فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے اسی لیے انہوں نے پاکستان کی کوٹس میں آہ عمران خان نے آلریڈی ایک پری ایمٹیو درخواست بھی دے دی ہے کہ مجھے آرمی کے حوالے ہونے سے بچایا جائے تو اس بات کا امکان آپ کو کتنا نظر آتا ہے سر اس میں تو بہت لوگوں کو جو ہے وہ یقین ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور عمران خان اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتے کہ انو نے یہ بھی پلان کیا تھا کہ دس سے پندرہ سال کے لیے عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر رہیں گے اور جنرل فیض کو جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیا جائے گا اس کے بعد وہ جیسے ہوتی ہے کہ ایک ہی آدمی کی جو ہے وہ گورمنٹ چل رہی ہے اور کچھ اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ ٹائپ کا جو ہے وہ کوئی سیٹ اپ لانے کی تیاری تھی جس کا پتہ چل گیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تو یہ چیز تو ڈیفینیٹلی ہے اور اگر یہ کہیں سے بھی اس بات کا کوئی پروو اگر مل گیا پاکستان آرمی کو یا انفیکٹ کورمنٹ کو تو خیر نہیں کہنا چاہیے آرمی کو ہی تو آرمی اپنے اندر اس قسم کی جو بغاوت ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ میرا خیال ہے نہیں ہونے دیتی اور ہونے دینی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ تو پھر بہت غلط ہو جائے گا کہ آرمی کے اندر ہی پوٹ پڑ جائے گی اور آپس میں ہی ایک طرح کی آہ لڑنا پڑنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جو کہ ان کے لیے ناسا ہی لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت نقصان دے تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے تو پھر یہی ہے کہ سب ہی لوگوں کو ارسٹ کریں اور آہ جو لوگ کرپشن میں ڈیفینیٹلی ان کو ارسٹ کریں اور ان کے اوپر اسی طریقے سے آہ جو ہے وہ کیس چلے جیسے عمران خان پہ چل رہا ہے عمران خان تو ڈیفینیٹلی جب عمران خان کی ایک طرح کی بیک بون کے طور پہ کام کر رہے تھے جنرل فیض اور اگر وہ آرسٹ ہو گئے ہیں تو عمران خان کی تو سمجھے کہ ظاہر ہے کہ زیادہ جان جو ہے یا کہہ لیجئے کہ زیادہ پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں گے ان کی جان بھی ایک طرح سے خطرے میں وہ جیسے کہتے ہیں آ سکتی ہے اور ان کو یہ بھی کہا جا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ ملیٹری کوٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو کئی بار یہ بھی بتائے جا چکا ہے آہ گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ منسٹرز کی طرف سے آہ بلکہ کئی بار تو آئی ایس پی آر اور اس طرح کی لوگ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کی طرف بھی جب عمران خان نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا جو ہے وہ آہ اوپن میں جو ہے وہ کیس چلے نہ چلے آپ کا ضرور چلے گا یہ عمران خان کو جواب دیا گیا جب عمران خان نے کہا کہ کوٹ جو ہے وہ اوپن میں لگائی جائے اور میڈیا کے سامنے بات کی جائے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کا ضرور ایسا ہوگا تو اگر جنرل فیض جو ہیں وہ مشکل میں آئیں گے تو عمران خان کے نکلنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں دیکھیں عمران خان کی جو پاپولارٹی ہے پاکستان میں وہ ایک طرح سے انپریسیڈنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو پوری عوام چاہتی ہے مگر عوام کی اکثریت ان کو ضرور چاہتی ہے مگر ہمیشہ سے پاکستان آرمی کا ہی ہولڈ رہا ہے پاکستان کے پولیٹیکل اداروں پہ پاکستان کی پولیٹیکس پہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو پاکستان آرمی اور عمران خان کی تسل ہے اس میں کون آپ کو in the long run جیتا نظر آ رہا ہے عمران خان یا پاکستان آرمی مجھے سر لگ رہا ہے کہ پبلک جیتی دکھائی دہ رہی ہے نا پاکستان آرمی دکھائی دہ رہی ہے نا عمران خان کیونکہ آہ لوگوں نے اب وہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو ہم نے کبھی اپنی لائف میں نہیں سنی تھی ہم ہمیشہ سے آہ سکول لائف سے جو ہے وہ ایک آہ بڑا طریقے سے لوگ بنایا کرتے تھے کہ جی چودہ اگستہ ہے اس کے بعد جی سکس سپٹیمبر ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پر لوگ بڑی جھنڈیاں لگائے کرتے تھے وہ بند ہو گئی ہیں اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آہ صرف ایسے لوگ جنہوں نے بہت پڑھ لکھ لیا یا بہت انہوں نے شوز دیکھ لیا یا کہیں پرٹیکل پڑھ لیا ایسے لوگ بھی جن کو زیادہ پڑھائی لکھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی اس وقت میری دو چار لوگوں سے بات ہوئی تو آہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی فورٹین آگست پہ سالیبریشن کہ وہ کہہ رہے کہ تنگ آگئے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پبلک جو ہے اس میں اب اویرنس آنے لگی ہے یہ اور بات ہے کہ آپ کو وہ بہت زیادہ شاید پبلکلی بولتے ہوئے دکھائی نہ دیں کیونکہ آہ جو بولے گا آہ وہ پھر دکھے گا نہیں اور آہ لیکن اب یہ کتنے لوگوں کو گائب کریں گے مطلب آہ چھبیس کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اب اس بات کو ذمہ دار ٹھہرانے لگی ہے کہ پولیٹیشن کے ساتھ ساتھ ایجنسیز اور فوج جو ہے وہ بھی پاکستان کی حالت خراب کرنے میں سب سے آگے رہے بہت بار تو ہمارے جو انڈین میڈیا ہے اور انڈین میڈیا کے جو فرینڈز ہیں یا کہلی جو میڈیا میں ہیں لوگ انہوں نے جو جو باتیں کی ان کے بزنسز کے بارے میں بتایا کہ جی ان کے یہ بزنس ہے وہ بزنس دی اچھے ہے کورنر کے پلوٹس ہیں کیا کچھ ہے کون کون سی کنٹریز میں ہی لوگ چلے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی فیملیز کہاں ہیں اور ان کی جو بھی کہہ لیجئے انہوں نے جیسے ایک طرح سے اپنے آپ کو یہاں پر سیٹ کیا ہے پاکستان کی ایجنسیز اور فوج نے اب میں ان لوگوں کا نام نہیں لے رہی جو عام سپاہی ہوتے ہیں یا جو بورڈر پر کھڑے ہوتے ہیں دیفینیٹلی ان کی بہت خدمات ہوتی ہیں ان کو تو ہم غلط نہیں ٹھرا سکتے لیکن کچھ لوگ جو کے اوپر کے لیول پر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے دیفینیٹلی انہوں نے ضرور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور اب پاکستان کی پبلک کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب وہ کھل کر بات کرنے لگے ہیں اور ایک طرح سے لوگوں سے چھڑنے بھی لگے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ یقینہ نیسی ہے جس کے لیے یہ لوگ بہت پریشان ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈرائ کلین کر کے دوبارہ سامنے لائے جائے شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر انہوں نے ایکشن بھی کیا ہے ورنس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف کو بھی جو ہے وہ دبائی جانے کی اجازت مل گئی تھی لندن جانے کی پرمیشن تھی اور اس کے بعد مرنے تک وہ واپس نہیں آئے اس کے لیے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ کبھی بھی سزا نہیں ہوگی کیونکہ آرمی کبھی اپنے اوپر یہ داگ نہیں لگنے دیکھی کہ کسی آرمی چیف کو اس طرح سے سزا ہوئی ہے لیکن اس بار ان کو تھوڑا سیکشن کرنا پڑ گیا ہے اور اس کا ریزن شہد یہی ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اب دو چار لوگوں کو یا دس بیس لوگوں کو اٹھا لینے سے ماننے سے یا دھرانے دھمکانے سے کام نہیں ہو رہا اب یہی ہے کہ تھوڑا اپنے اوپر بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا اپنے ادارے کو بھی صحیح کر کے دکھانا ہوگا ونہ کچھ نہیں ہو پائے گا دیکھئے آپ نے بات کی کہ لوگ اب چودہ اغس بھی منانے سے گریز کر رہے ہیں چھ ستمبر بھی منانے سے گریز کر رہے ہیں اس لیے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ چھہتر سہتہتر برسوں میں پاکستان کے اندر ان کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہوا چاہے کوئی بھی سرکار رہی اور ہر سرکار کے پیچھے پاکستان آرمی ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور پھر وہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں کہ بھارت میں بتدری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بھارت کا وقار دنیا میں بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے اور بھارت ایک سٹیبل سوسائٹی ہے بڑی ڈیموکریسی ہے تو بھارت کے حوالے سے پاکستانی عوام کیسے کمپیر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کس حالت میں محسوس کرتے ہیں ون دے کمپیر ڈیمسلس ویڈنیا سر definitely اب بہت لوگوں کو پتہ لگیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہی جا رہا ہے چاہے اس کی اکانومی کو دیکھ لیجئے چاہے فورن پالیسی کو دیکھ لیجئے ہر چیز میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اس طرح سے پریشان نہیں ہیں جس طرح سے یہاں پر آٹے دال چاول کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور جس پرائس میں مل رہا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو معلوم ہے کہ نہ تو فیول کا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہ ہی کوئی پرائسز اتنی زیادہ ہیں نہ ان کے بجلی کے بل اتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں کہ جس سے کہ لوگ پریشان ہو جائیں تو definitely لوگوں کو جو ایک پڑھایا گیا تھا سکھایا گیا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور ہمیں جو ہے ہر وقت بھارت سے خطرہ ہے وہ اس میں سے بھی نکل گئے اب ہمیں بہت سے لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے نہ ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھارت ہمیں کوئی ماننے یا کھانے آ رہا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور کشمیر جو بنایا جاتا ہے یہاں پر وہ بھی اس میں بھی لوگ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہے اب لوگ بلکہ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ بھارت کے ساتھ terms کو ٹھیک ہونا چاہیے trade open ہونی چاہیے جس کے لیے definitely بھارت تیار نہیں ہے فیلال اور ان کا right ہے کہ وہ ہمارے ساتھ trade کریں یا نہ کریں بند بھی تو ہمیں نے کی تھی ہماری ہی بے وقوفی تھی اور عمران خان صاحب اس وقت prime minister تھے جب یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے بلکہ یہاں پر تو ڈاکٹر جے شنکر اور جو پی ایم موڈی ہیں وہ بھی کافی famous ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ان کے جیسے leaders پاکستان کو بھی مل جائیں چاہے دو چار سال کے لیے یہ صحیح تب شاید پاکستان جو ہے وہ بہتر طریقے سے کسی اچھے track پہ جا سکے یہاں تک کہ وہ ساجے تار صاحب بھی کئی بار میرے شو میں کہہ چکے ہیں اور دوسری جگہ پر بھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ موڈی جی جیسا کوئی leader چاہیے میں اس کی یہ بات نہیں اس میں کہ ان کی کہ ہر چیز perfect ہے ایسا نہیں ہے بھارت میں بھی بہت سے چیزیں ہوں گی جو definitely اب بھی ان کی government یا ان کے لوگ چاہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہو لیکن بہت کچھ ٹھیک ہے اور وہ دیکھ کر پاکستان میں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاسپورٹس کی جو حالت ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ گلف کنٹریز سے نکالے جا رہے ہیں بھیک مانگنے کی وجہ سے اور جس طرح سے یہاں پہ ایک بھیک کا بزنس شروع ہو چکا ہے اور کام نہیں ہو رہا بار بار ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ایم ایف نے بھی سیون بلین ڈالر روک دی ہیں اس کے بعد یو ای گئے کہ جی چار بلین وہاں سے مل جائے وہ بھی نہیں ملے تو یہ حالت دیکھ کر ظاہر ہے کہ جو پاکستانی کہیں بہار چاہے گھومنے پھر نہیں جانا چاہتے ہوں وہ بھی امبارس ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے کریں اور کیا بات کریں تو بھارت کو دیکھ کر تو جو پہلے ہمیں بتائے جاتا تھا یا سکھائے جاتا تھا کہ ہمارے دشمن ہیں یا یہ لوگ اچھے نہیں ہیں یہ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے اب وہ سب کچھ الٹ ہو گیا ہے اب یہ کتنا بھی بولیں اب انہوں نے جو ہے وہ کشمی ڈیب منایا تھا کچھ جن پہلے بلکہ کشمی ڈیب بھی نہیں تھا سوری وہ آہ ان کے گلانی صاحب جو ہیں آہ سید جی علی گلانی علی گلانی صاحب ان کی برسی تھی جی جی سوری میں بھول گئی تھی ان کا نام تو وہ ان کی برسی تھی تو اس پہ آہ بڑا سارا دن ہم آنیاں ٹی وی کے اوپر پروگرامز ہوتے رہے اور پورا وقت پی ٹی وی نے کئی شوز کیے باقی چینلز نے کئی شوز کیے اور بڑا بتائے گیا کہ جی ان کو ازاد کروانا ہے کشمیر کو ازاد کروانا ہے تو پپلی خس رہی تھی مزاق اڑا رہی تھی کہ اپنا حال دیکھو کے پی کے میں کیا ہے اپنا حال دیکھو بلوچستان میں کیا ہے اور ہماری سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ابھی تک وہی پرانا راگ جو ہے وہ پی ٹی وی اور وہ سب پی ٹی وی کا سب ایسے وہی آل ہے جب آپ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے نا آج تک پی ٹی سائی ہے بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے سنا باتیں کی ان سے تو پتہ لگا کہ اب لوگ پہلے جیسی سوچ نہیں رکھتے بہت لوگ اب بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور شاید یہی چیز لے کر اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے بہت شکریہ عرضو قازمی صاحبہ ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں انسائٹ دیا اور پاکستان کی جو صورتحال ہے ہر اعتبار سے اس کا آپ نے انیلیسس کیا بیورز بات چیز سنی آپ نے عرضو قازمی صاحبہ کی انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کو ہر اعتبار سے نیچے کی طرف لے کر جا رہے ہیں جب تک پاکستان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا پاکستان میں بہتری کے کوئی امکانات نہیں آج کی بات چیز میرے ساتھ اور عرضو قازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ